اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توفہ دینا دیکھیں سنت میں بھی کیا ہے توفہ دینے سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے بچے جو ہیں ان کو توفہ اچھا لگتا ہے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو خالی توفہ دینے سے خوش ہو جاتے ہیں وہ بہت ایکسپریس کرتے ہیں جب آپ ان کو کوئی گفت دیتے ہیں اس کو بہت چیریش کرتے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کو اپنے کمرے میں خاص جگہ دیتے ہیں اسے سنبھال کے رکھتے ہیں تو وہیں سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ والا بچہ جو میرا ہے اس کی جو لف لینگویج ہے اس میں گفٹس ہیں اس کے نزدیک یہ بات ایمپورٹنٹ ہے اور اسی طرح کوئی اور آپ کا بچہ ہے جو کہ ایمپورٹنس نہیں دیتا یعنی کہ وقتی طور پر لیتا ہے کیجول سی ایٹیچوڈ ہوتا ہے اسے ہمارا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میرے اس بچے کو فرقی نہیں پڑڑا اور اس کے نزدیک شاید یہ چیز ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ہو سکتے ہیں کہ اس کی لف لینگویج کوئی اور ہو ساتھ تو ہم اس والی لف لینگویج کو بھی انڈسٹینڈ کریں یعنی توفہ دیتے ہوئے فیزیکل ٹچ آپ نے دے دی توفہ دیتے ہوئے آپ نے کوئی ورڈز آف افورمیشن کر دیئے یا کالیٹی ٹائم بھی ساتھ اٹیچ کر دیا تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پورے افیکٹ کو انہینس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ہم یونیورسل فینومینا بھی کہتے ہیں توفہ دینا نا ہمیں بھی کوئی توفہ دیتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہمارا دل پگل جاتا ہے اور ہماری اس شخص کے بارے میں ایک اچھی فیلنگ آ جاتی ہے اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ توفہ دینا جو ہے نا جب ہم سپیشلی بچے کو دیتے ہیں تو اس میں دو باتیں آتی ہیں ایک ہوتا ہے یا تو ہم اس کو کوئی اس نے بہت اچھا کام کیا تو پھر ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک پریولیج ہے because تم نے یہ کام کیا in a way you have earned it یا ہم یہ کرتے ہیں کہ اس نے کوئی سروس کی ہے کوئی کام کر کے لائیا ہے پھر ہم اس کو اس کی وجہ سے لے کر دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے just giving them a gift unconditionally یہ بہت important ہے جو کہ ہونا چاہیے pay back نہیں ہونا چاہیے رشوت یا bribe نہیں ہونی چاہیے کہ تم اگر یہ کام کرو گے پھر میں تمہیں یہ لے کر دوں گی وہ اور چیز ہے اس کو ہم نے اور طریقے سے address کرنا ہوتا ہے اس میں کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم بچے کو کسی چیز کے ساتھ یا کسی کام کے ساتھ attach کر کے ہمیشہ gift دیتے ہیں تو بچہ جو ہوتا ہے اس gift کو misinterpret کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ conditional ہے کیونکہ میں نے یہ کام کیا ہے یا میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے رکا ہے اس وجہ سے میرے parent نے مجھے یہ gift دیا ہے اچھا اس میں gift کا اس کی نا price important ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی size important ہوتا ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دینے کا طریقہ کیا ہے کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ بہت expensive چیز دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ lecture بھی دے رہے ہیں اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور تم یہ بھی کرو گے ساتھ کوئی دو چار warnings بھی ہیں تو بچے کو وہ جو gift ہے آپ نے nullify کر دیا اور کئی دفعہ ہم اتنا اپنے آپ کو exhaust کر دیتے ہیں budget میں بھی exhaust کر دیتے ہیں خریدنے میں effort کرنے میں لیکن یہ کہ بچے کے لیے اس میں کوئی وہ impact نہیں آتا literally آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کی آپ نے نئی uniform لی ہے آپ اس کو pack کریں اور اچھے طریقے سے خوبصورت packing کریں تاکہ بچے کے لیے sense of excitement ہو اس نے کھولنا ہے اس نے دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بچہ کتنا thrilled ہوتا ہے اگر بچہ ایسے توفے پہ thrilled نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے number one ایک تو اس کی love language نہیں ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے اس کو اتنے gifts دیئے میں یعنی جیسے کہتے ہیں نیڈ سے زیادہ آپ نے اس کو وانٹس اتنی اس کی پوری کیمی ہے کہ اس کے نزدیک importance ہی نہیں رہتی ہر وقت آپ اس کو کچھ نہ کچھ دلوا رہے ہیں اس کا کمرہ loaded ہے اس کی closets loaded ہیں تو اس بچے کو پھر جو بھی کام آپ سکھانا چاہ رہے ہیں اس کی importance نہیں رہتی اور ضروری نہیں یہ کہ ہر دفعہ gift جو ہے وہ toy کی شکل میں جائے گا اس میں بہت بڑا wisdom ہوتا ہے کہ ہم نے جب بچے کو کوئی توفہ دینا ہے تو ہم نے کس طرح سے دینا ہے اور آپ دیکھیں کہ بچے یوجلی کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی toy کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر پریشر کہاں سے آتا ہے یا تو انہوں نے سکرین پہ کچھ دیکھا ہوا ہے اور وہ دیکھ کر لینا چاہتے ہیں یا ان کے فرینگز کے پاس ہے وہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یعنی اس کے ساتھ کوئی value added concept جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو پیرنٹ کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ بچے کو کوئی بھی توفہ دے رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا message communicate کرتا ہے دوسری بات آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی اوپر اس کے کیا impacts آئیں گے positive impact آئے گا یا negative impact آئے گا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں کوئی کھلونا یا کچھ بھی چیز دے رہی ہوں وہ durable کتنا ہے cost effective ہے کے نہیں ہے اس کی affordability میرے لیے کتنی ہے اور کیا واقعی ہی یہ ضرورت ہے جس کو میں دوں کیونکہ آپ دیکھیں نا کئی دفعہ ہمارے بھی ایدگید کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو overly critical ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کے سسرال میں ہو سکتے ہیں آپ کے جاننے والے ہو سکتے ہیں دوست احباب ہو سکتے ہیں آپ ان کے لئے مہنگے مہنگے توفے لینے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کی durability ہوتی ہے اور آپ کی جیب سے بھی اتنا کچھ نکلتا ہے اور نہ کوئی اس کو ویلیو کرتا ہے اور ہمیں اس چیز کا دکھ بھی ہوتا رہتا ہے تو اس لئے آپ نے اس بات کے بارے میں بہت زیادہ کیرفل اور مہتاعت رہنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بھی توفہ بچوں کو دیا جائے اس کی جنون نیڈ ہونی چاہیے یہاں پہ ایک اور کونسپ یہ سمجھنا ہے کہ abuse of gift بھی ہوتا ہے یہ کیا ہوگا abuse of gift ایسے ہو جاتا ہے کہ یا تو آپ نے سوچے سمجھے بغیر توفہ دیا بہت expensive تھا بچے کو ضرورت نہیں تھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا بس آپ لے رہے ہیں اس سے بڑا ایک abuse ہوتا ہے جو اس طرح سے آتا ہے let's say husband wife ہیں ان کا آپس میں conflict ہے اور specially اگر وہ divorced یا separated یا اگر ایک گھر میں بھی رہ رہے ہیں لیکن ان کے آپس میں بنتی نہیں اور ان کو clarity سے پتا ہوتا ہے کہ میرے spouse کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے اور بچے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن وہ اپنے spouse کو دکھانے کے لیے اور بچے کی good books میں آنے کے لیے بچے کا vote لینے کے لیے کیا کرتے ہیں ایسا gift دیتے ہیں جو شاید بہت expensive ہو بچے کو ضرورت نہ بھی ہو لیکن ان کی بڑی واہ ہو جائے اور یہی problem grand parents کے ساتھ بھی آ جاتی ہے آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ اپنے بچوں کو discipline کرنے کی کوشش کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا gift دیتے ہیں جو کہ سیئی نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں ہمیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو grand parents ہوتے ہیں وہ بھی ایسے gift سے دیتے ہیں اب grand parents کا challenge ہوتا ہے کہ وہ بہت mobile نہیں ہوتے بہت زیادہ ایسے گھوم پھر نہیں سکتے بہت زیادہ ان کے در سٹیمنا نہیں ہوتا انرجی نہیں ہوتی اور ان کا دل چاہتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کے پاس آکے ٹائم سپینڈ کریں اور اسی وجہ سے جو بہت سی مدد جب complain کرتی ہیں کہ جو grand parents ہیں screen کے آگے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اپنا phone پکڑا دیتے ہیں کوئی ipad دے دیتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی options نہیں ہوتی لیکن اگر ہم خود clear ہوں اور ہم ان کو options بچوں کو structured کوئی چیز ملی گی اور grand parents وہ بھی discipline ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کی disparity ہوتی ہے اور gift giving کا ابیوز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچوں میں manipulative سٹائل بھی آتا ہے جہاں سے ان کو لگتا ہے فائدہ ملے گا وہ وہاں پر جاتے ہیں جیسے ان کو screen time چاہیے تو وہ فوراں سوچتے ہیں کہ کون ہمیں دے دے گا ہم نے اگر phone خرید نہیں تو کس کو convince کر سکتے ہیں فادر کو یا mother کو یا even grandparents کو اسی طرح سے بچے جو ہوتے ہیں وہ materialistic بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی جو آپ نے earn کی ہے تاکہ وہ اس کو differentiate کر سکیں اور جب کبھی کبھار آپ کو کوئی چیز دیں گے تو بچہ پوچھتا کہ اب میں نے کیا کیا تو آپ کہتے ہیں just because you are my child وہاں پہ آپ unconditional بات کہتے ہیں بس مجھے اچھی لگی یا مجھے پتا تھا آپ کو پسند ہے اسی طرح بچوں سے discuss بھی کر سکتے ہیں کبھی آپ دل چاہ رہے چلو میں لے کر چلتی ہوں آپ کچھ اپنے لئے خرید لو اسی بجٹ میں رہتے ہوئے یا جو بھی آپ کو پسند ہے اسی طرح آپ ان سے بار بار discuss بھی کر سکتے ہیں کونسی option ہیلڈی ہوتی ہے کیسی چیزیں ہمیں لینی چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹینجیبل گفت لیں ان کے لئے گفت یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ پارک لے کے جا رہے ہیں ان کے لئے بھی گفت بہت اچھا سکتا ہے کہ کوئی گھر میں چیز چاہیے مثلا ان کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کے لئے وافل میکر لے کر آگئی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس بچے سیکھتے بچے سیکھتے بچے سیکھتے بچے بچے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم بچے کو کتنا جانتے ہیں ہمیں بچے کے بارے میں کتنا پتا ہے اور جو بچے اس چیز کو بہت ویلیو کرتا ہوگا جو میں شروع میں آپ کو کہا تھا کہ وہ بہت اپریشییٹیو بھی ہوگا اس چیز کو وان سنبھال کے بھی رکھے گا اور اس کا استعمال بھی صحیح کرے گا اور اگر کوئی بچہ نہیں کر رہا تو اس کی love language یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا لیکن شاید وہ اتنا expression نہیں دے پائے گا تو کون کون سے اور طریقے ہو سکتے ہیں مثلا آپ بہت مہنگی چیز نہ بھی لائیں لیکن اس کو اچھی طرح سے پیک کر دے دیں اسی طرح سے ایسی نظر رکھیں کہ بچوں کے انٹرسٹ کی چیز کیا ہوتی ہے اور جہاں پر بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے آپ اس کو بچے کے لئے خرید لیتے ہیں اسی طرح آپ کوئی گفت باکسز بنا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ٹریئر ہنٹ کھیل سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے لئے گفت لیا اور آپ دھونڈو اس کو کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے لئے کوئی ڈیفرنٹ سائنز لگا سکتے ہیں میں اپنے بیٹے کے پاس گئی وی تھی جو دوسری سٹی میں مجھے رہنا تھا وہاں پہ کوئی ون ویک کے لیے بیٹا میرا کسی اوفیشل ٹریپ پہ گیا ہوا تھا اور اس کے جو بچی ہیں چھوٹی ہیں ایک دو سال کی اور ایک پانچ سال کی تو مجھے تھا کہ ان کو ٹیم بھی رکھنا ہے ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہیں تو میں ہر دن کے حساب سے ایک چھوٹا سا گفت لے کے گئی تھی اور ساتھ ہیلدی ڈائٹ کیلئے بھی چیزیں لے گئی تھی جیسے نٹس لے گئی تھی تو روز میں ان کو جیسے ایک دن بادام ایک ٹائم پہ دیتی تھی کہ آج دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے کون سا گفت نکلے گا میرے بیگ میں سے اور اسی طرح سے ایک ایک آئٹم جیسے چھوٹے چھوٹے وائٹ بورڈ ہیں وہ لے گئی اور مارکر لے گئی اب اس دن مارکر سے لکھ رہی ہیں ایک دن ان کو پیپر دے دی اور پینٹ باکسز دے دی دی دن سارا دن وہ پینٹ کر رہی ہیں تو وہ روز کبھی 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 بچوں کو جو سپیشلی اگین ٹینیجرز ہوتے ان کو بہت اچھا لگے گا آؤٹ آؤٹ آف سیٹی گئی نہیں تو آپ ان کو چھوٹی سی چیز اگر آپ زیادہ ٹائم کے لئے گر گئی ہیں تو آپ ان کو ٹی سی ایس کر سکتی ہیں یا ڈیلیور کروا سکتی مزے کا سنیک پنا کر ساتھ لے گئی ہیں لنچ باکس میں آپ نے کوئی چیز اسی طرح ڈیفرنٹ رکھ دی ان کے لئے جو ان کو مل رہی ہیں اور اسی طرح زیادہ گفت ایسے آپ دے سکتے ہیں جو سکتے ہیں پلانٹس لگائے آپ نے پلانٹس جب آپ آتے سکتے ہیں جس میں ونس او وائل آپ کوئی گفت دیا کریں اور وہ خود ہی دیکھا کریں کہ کوئی چیز پڑھی ہے میرے لئے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اکٹیویٹی ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ آئیسولیشن میں تو ہوتی نہیں کبھی آپ فیزیکل ٹچ دے رہے ہیں کبھی آپ کوئی گفت دے رہے ہیں کبھی آپ کو کچھ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے سپیشلی بزی ہوتی ہیں آپ اوورویل ہوتے ہیں بہت زیادہ بچوں کو ٹائم ہی دے پا رہے ہوتے تو اس ٹائم پہ آپ ان میں سے کوئی اکٹیویٹی کر سکتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ ان کو ٹائم دے سکتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بچے تھوڑے سے ذرا پریشان ہیں اس طرح سے ہیں تو ان کو فیزیکل ٹچ دے سکتے ہیں تاکہ ان کی اوکسی ٹوسن بھی ریلیز ہو اور اس طرح سے دیکھیں مختلف ورائیٹی ایڈ کرنے سے وہ انکنڈیشنل لب کا کوٹا جو بچوں کا بھرپور ہونا شروع ہو جاتا یہ آپ نے بہت امپورٹن پوچھا ہے کہ ہم ان کو گفت دے رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ وہ اکثر ہوتا ہے پینٹ کرتے ہیں کچھ لکھ کے لاتے ہیں کھئی دفعہ صرف یہ لکھا ہوتا ہوتا لکھ ماما کچھ بنایا ہو اور وہ آپ دیتے جاتے ہیں یہ میں نے آپ کے لئے بنایا یہ میں نے آپ کے لئے بنایا میں ایسے پرسنلی سنبھال کے رکھتی ہوں میرے پاس ابھی بچوں کی ایسی چیزیں سمبلی پڑی ہیں میں نے فولڈرز بنایا میں میں اپنی ڈراؤرز میں ابھی تک چیزیں رکھی ہیں اپنے بچوں کی بھی رکھی ہیں اور میرے گرانڈ کی بنایا تو میں رکھی ہیں اور میں دیکھا کہ کبھی میں اپنی ڈراؤر کھولتی ہوں اور بچوں کو نظر آئے تو بڑے بچے جو ہوتے بہت بہت رکھا ہوا ہے تو میں کہتے یہ سو سپیشل فور چاہے وہ اس وقت تھوڑا سا اٹیچوڈ دیں کہ یہ کیا لیکن وہ اندر سے مجھے ایک فیلنگ ہوتی ہے جو ان کے ہوتا ہے ایک سمائل آتی ہے اور ایک 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 ہماری مدر ہمیں چیریش کرتی ہے بچے جب میرے بی چھوٹے تھے اپنے میں گرانڈ کیٹس کو بھی دیکھتی ہوں وہ تو اتنے خوش ہوتے ہیں دادو آپ نے یہ رکھا ہوئے ابھی تک میں کہتی ہاں اس لئے یہ میرے بہت سپیشل ہے اس لئے میں نے اس سنبھال کے رکھا ہوئے یہ ایک ایریا ہے جس آپ چیریش کرنا چاہیے کسی لیول پر ہاں اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ سیلیکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے کچھ رکھے میں اگر بچہ پوچھتا بھی ہے تو آپ نے کسی کو دے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو شروع سے یہ بھی عادت ڈالتے ہیں کہ ہم گفت کی سیلیکشن کیسے پوچھ کچھ پوچھ 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 کچھ پوچھ پوچھ کچھ چیز کچھ دیتے میں اپنی ٹینیجر بچوں مینے دیکھا کہ پیرنٹ سی بہت ایکسپینسی چیز دیمانڈ کر لیتے لیکن جب انہوں پوچھ دینا ہوتا ہے تو کئی دفعہ صرف یہ چپس کا پیکٹ میری فرینگ کو بڑے پسند ہیں یہ نوڈل میری فرینگ کو پسند ہے حالانکہ وہ خود بھی کھا لیتے ہوں گی وہ کچھ باسکٹ بناتے اور اس میں ساری چیزیں رکھ کر اس کو دیتے ہیں یا فلان پٹیکولر چوکلیٹ فرینگ کو اچھی لگتی ہے تو گرل میں میں نے بہت یہ دیکھ ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں لڑکے ذرا کیجور ہوتے ہیں وہ بات ہے کھانا کھا لیا یا اور کچھ کر لیا لیکن لڑکیوں میں میں دیکھا ہے کہ وہ بہت considerate ہوتی ہیں کہ ہم کچھ بیک کر کے فرینگ دے کر کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں جو ہم نے بات کی تھی اس کی لرننگ ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت صالد اور کنسٹرکٹیو need اور want میں بھی فرق ہو کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے ان کو یہ سکھا دیا ہو in the process کہ یہ تو جو تمہاری want تھی چاہت ہے کبھی مل گی تو ٹھیک ہے نہ ملی لیکن آپ نے یہ message دے دیا کہ جو بھی تم کہوگے ہم تمہیں لے کے دیں گے تو ہر سچویشن تو سچویشن دیکھنا ہو سبحانک اللہ وابی حمد اشد لا الہ الا انت استغفر واتوب الیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ